بسم اللہ الرحمن الرحیم ادار الحکومت میں ہونے والے اجلاس کے دوران ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ میں نے بغداد کانفس میں شرکت کی اور اس نشست کے دوران مجھے اپنے امنصف وزیر خارجہ اومان قطر اراق قویت اور سعودی عرب سے ملاقات کا موقع ملا برطانوی نرسوں نے ایک ہفتے میں دوسری بار تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاجی ہڑتال کی ہے جس کی وجہ سے حسبتالوں میں آپریشن منسوخ ہو گئے برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے نرسنگ اسٹاف کی دوسری ہڑتال سے حسبتال میں آپریشن منسوخ ہو گئے رائل کالج آف نرسنگ کے ایک لاکھ سے زیاد اراقین تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں جسے حکومت نے مسترد کر دیا افغان خواتین پر تعلیم کے دروازے بند پاکستان کا اظہار مایوسی پاکستان نے افغان طلبان کی جانت سے خواتین کے لیے یونیورسٹی اور آلہ تعلیم معاصل کرنے کے فیصلوں پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر مرد اور عورت کو اسلامی احکامات کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا فطری حق حاصل ہے یورپی یونین ممالکہ توانائی بہران پر قابو پانے کے لیے اہم اقدام یورپی یونین نے توانائی بہران سے بچنے کے لیے قدرتی گیس کی قیمتوں کو محدود کرنے پر اتفاق کر لیا ایر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے لکن ممالک نے توانائی کی فراہمی کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوشش میں بلوک میں قدرتی گیس کی قیمتوں میں 180 یورو فی میگا وارٹ گھنٹہ تک محدود کرنے پر اتفاق کیا ہے اوپیک پلس کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں سعودی عرب سعودی عرب کے وزیر طوانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ اوپیک پلس کے رکن ممالک سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات انہوں نے سعودی عرب کی سرکاری خبرصہ ایجنسی ایس پی اے کو دیئے گئے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ اوپیک ممالک تنظیمی فیصلہ سازی کے عمل تخمین اور پیشگوئیوں میں سیاست کو خاطر میں نہیں لاتے ایران کے چیف آف جنرل سٹاف کی پاکستانی آرمی چیف سے گفتگو ایران کے چیف آف جنرل سٹاف میجر محمد مباکر نے پاکستان میں نئے چیف آف آرمی سٹاف آسو منیر کو ان کے انتخاب پر مبارک باہ دیتے ہوئے دونوں ممالک کے مابین دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے مزید فروغ پر زور دیا میجر جنرل باکر نے منگل کے روز پاکستان کے نومندخیب آرمی چیف جنرل آسو منیر سے ٹیلی فونی گفتگو کی اور انہیں یہ اہدہ ملنے پر مبارک باہ دیتے ہوئے دونوں ممالک کے مابین سیکیورٹی دفاعی تعاون کے تسلسل اور مزید فروغ پر زور دیا اور سیلیہ نے زیر سمندر نگرانی کے لیے سب ڈرون تیار کر لیا اور سیلیہ نے زیر سمندر نگرانی کے لیے سب ڈرون تیار کر لیا یہ سب ڈرون انڈو پیسیفک پانیوں میں بارودی سرنگوں سے بھی نبرد آزمہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سلوی محکمہ دفاع کی طرف سے ٹویٹر پوسٹ کے مطابق زیر سمندر ریپورٹک وارفیر وحیقل کی رونمائی بارہ دسمبر کو کی گئی تھی غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ وحیقل انڈو پیسیفک پانی میں چین کی سرگرمیوں کے تدراغ کے لیے تیار کیا گیا ہے سب ڈرون کی تیاری اور سیلوی بحریہ اور دفاعی تنظیموں کا دس کروڑ ڈالر کا مشترکہ منصوبہ ہے روسی صدر ولادی میر پیوچن کا کہنا ہے کہ نیٹو کی تمام صلاحیتیں روس کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں روس اپنے مقاصد پورے کرے گا فوجی صلاحیتیں بڑھائے گا روسی وزارت دفاع کے اجلاع سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادی میر پیوچن کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد فوجی قوت کو بہتر بنانا ہے ہم نیوکلر فورسز کی جنگی تیاریوں کو بہتر بنانا جاری رکھیں گے ان کا کہنا تھا کہ بین البریازمی مزائل سرمت جل جنگی مقاصد کے لیے تائنات کر دیا جائے گا اپنی سٹرجک فورسز کو جدید اصلے سے لیس کریں گے یوکرینی صدر روسی حملے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر امریکہ روانہ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر زلنسکی کے دورہ امریکہ کے لیے خفیہ انتظامات کیے گئے تھے اور روانگی سے چند گھنٹے قبل تک اس حوالے سے آنے والی خبروں کی تصدیق نہیں کی گئی تھی زلنسکی پہلے بزریا ٹرین پولین پہنچے جہاں سے وہ امریکہ کے فوجی تیارے میں واشنگٹن روانہ ہوئے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر دورہ امریکہ میں امریکی صدر جو بارڈن سے ملاقات کریں گے اس دوران امریکہ کی جانت سے یوکرین کے لیے مزید ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی فوجی امداد کے پیکج کا اعلان متوقع ہے امریکہ کا پاکستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن نے بتایا کہ ان کی پاکستانی ہم منصب بلاور بھٹو زرداری سے گفتگو ہوئی ہے جس میں چلاف زدگان کی حمایت کے حوالے سے یقین دہانی کروائے گئی انہوں نے کہا کہ چلاف زدگان کی سلسل مدد کی حمایت کرتے ہیں آئندہ ماہ ایک نتیجہ خیز موسمیاتی کانفس کے لیے پر امید ہوں انتھنی بلنکن نے پاکستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعازیت بھی کی افغانستان میں طالبان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت اپنی قید میں موجود دو امریکی شہریوں کو رہا کر دیا غیر ملکی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت نے اپنے شہریوں کی رہائی کی تصدیق کر دی رہائی کے بعد دونوں امریکی قطر پہنچ گئے تاہم ان دونوں کی شناکت نہیں ظاہر کی گئی امریکی محکم خارجہ کے ترجمان ایڈ پرائس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کے طور پر ہمارے شہریوں کی رہائی عمل میں آئی ہے اس والے سے نہ تو کوئی قیدیوں کا تبادلہ ہوا اور نہ ہی کوئی تابان ادا کیا گیا اسملی کی تحلیل ہمارا آئینی حق ہے ادارے اپنی حدود میں رہیں عمران خان زمان پارک میں وقلہ کے وفت سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ جب تک رول آف لان نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا امریکہ کی غلامی سے نکلنے کے لیے ملک میں انصاف کا نظام بحال ہونا اور تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا انہوں نے ایک بار پھر الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے ذمہ دار جنرل باجوا ہیں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی اڑان جاری بودھ کو انٹر بینک مارکیٹ کھلنے کے ساتھ ہی پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی مضبوطی جاری رہی پارکس ڈیلرز نے بتایا کہ صبح کے سیشن میں ڈالر کی قیمت میں تیرہ پیسے کا اضافہ ہوا اور فی الحال دو سو پچیس اشاریہ پچیس روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے مارکیٹیں رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ مسترد لاہور مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے مارکیٹیں رات آٹھ بجے بند کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے وفاقی کابینہ کے ریسٹورنٹ اور شادی حالز رات دس بجے بند کرنے کے فیصلے کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بغیر مشاورت مارکیٹیں رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ ناقابل عمل ہے اقوام متحدہ کی عالمی برادری سے پھر پاکستان کی مدد کی اپیل سیکٹری جنرل اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے ایک بار پھر پاکستان کی مدد کرنے کی اپیل کر دی سیکٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سلاح کے باعث پاکستان کافی مسائل کا شکار ہے اور سلاح کے دوران خود پاکستان جا کر صورتحال کا جاہزہ لیا وہاں کی صورتحال بہت خراب تھی انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے اور عالمی برادری کو پاکستان کے چلاح متاثرین کی مدد کے لیے متحرک کر رہا ہوں روس کا فوج کی افرادی قوت دس سے بڑھا کر پندرہ لاکھ کرنے کا اعلان روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ فوج کی افرادی قوت دس سے لاکھ سے بڑھا کر پندرہ لاکھ کی جائے گی روسی صدر ورادی میر پیوٹن کی زیر سدارت ہونے والے آہم اجلاس میں وزیر دفاع سرگئی شویگو نے کہا کہ پندرہ لاکھ کی افواج میں چھ لاکھ پچانوے ہزار آرزی بھرتیاں ہوں گی انہوں نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹوں میں شمولت کے بعد طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے مغربی روس میں نئے فوجی یونرس بنانے کا منصوبہ پیش کیا پاک فوج نے بنو میں سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ پر کابز پچیس دہشتگرد ہلا کر دیے اپریشن میں تین اہلکار شہید ہوئے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چوہدری کا کہنا تھا کہ بنو میں سی ٹی ڈی کے کمپاؤنڈ میں فائرنگ کے تبادلے میں پچیس دہشتگرد مارے گئے ساتھ نے سننڈر کیا جبکہ تین فرار ہوتے ہوئے گرفتار ہوئے افغان حکومت کے فیصلے پر حیرت اور افسوس ہوا سعودی عرب سعودی عرب نے کہا ہے کہ افغان طالبان حکومت کی جانب سے خواتین کو آلہ تعلیم سے روکنے کے فیصلے پر حیرت اور افسوس ہوا ایر ملکی خبرسہ ایجنسی کی ریبورٹ کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ افغان طالبان خواتین کی آلہ تعلیم پر پابندی کا فیصلہ واپس لیں جبکہ طالبان کے فیصلے پر حیرت اور افسوس ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کے سامنے احتجاج کا اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اماد ازر نے فواد چوہدری کے ہمرا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج گورنر ہاؤس کے باہر بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور پارٹی چیرمین عمران خان کا اہم خطاب ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ آج اہلیان لاہور پانچ بجے گورنر ہاؤس کے سامنے پہنچے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اپنا خیال کیے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی